بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شاہد اقبال یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں فکری زاویہ ہمارا فیس بک یوٹیوب چینل ناظرین آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے اس لائیو سیشن میں وہ ہے حسن معاشرت اور ہماری ذمہ داریاں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی خوبصورت اور انتہائی اہم موضوع ہے جس کو شاید سمجھنا اور جس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے موجودہ دور میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں شاید ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم معاشرتی اخلاقیات اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں اور جو قومیں اپنی معاشی اقدار اور اخلاقیات کو بھول جایا کرتی ہیں ان قوموں کے لیے زندگی کو سروائیو کرنا آگے بڑھنا اور ترقی کے راستے پر گمزن ہونا شاید بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ یہی ہے کہ حسن اخلاق حسن اخلاق اور حسن اخلاق جتنے بھی عوامل انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مقام حاصل ہے تو وہ حسن اخلاق کو ہے وہ معاشرے ہمیشہ کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گمزن رہتے ہیں جو اپنی اخلاقیات کو گرنے نہیں دیتے جو اپنی اخلاقیات کو مٹنے نہیں دیتے تو آج کے انتہائی اہم موضوع پر جو شخصیت ہمارے آج کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی ہیں کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں استاذ الاساتذہ ہیں ہمارے استاذ محترم ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے دین پڑھنے پڑھانے میں ہی عمر گزارنے کا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی تاروخ کے محتاج نہیں میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام پروفیسر محمد نواز زفر چشتی صاحب آپ جامعہ اسلامیہ منحاج القرآن میں ایزے پروفیسر ایک مدت سے آپ اپنی تدریسی سرگرمیاں سرانجام دے رہے ہیں اور میں یہ کہنے کے لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ منحاج القرآن کا کوئی سٹوڈنٹ کوئی فاضل ایسا نہیں ہے جس نے سر سے جو ہے وہ اپنا تعلیمی دور نہ سر کے ساتھ گزرا ہو تو آج سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر ہم سر کے ساتھ بات کریں گے اور حسن معاشرت سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس موضوع سے متعلق ہماری لیے کیا میسج دیتا ہے ہمیں کن کن عوامل کو اپنانا چاہیے کن سے گریز کرنا چاہیے جس سے ہم اسلام کی ایک خوبصورت روح کو حاصل کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکتے ہیں تو سر کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آج فکری زاویے پروگرام کے جس زاویے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حسن معاشرت اور ہماری ذمہ داریاں اس کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے صرف ایک سکویسٹن جو ہمارے ناظرین کا بڑا اسرار تھا کہ وہ ہم آپ سے پوچھیں اس پر سر میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سر آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور منحاج القرآن کو آپ نے کیسے جوائن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس مالک الملک بھی نہیں تھا اچھا جی اور پرمی سکول بھی میرے گاؤں سے کوئی چار کلومیٹر کے فاصلے پڑتا تھا اور پھر میڈل کے لیے مجھے بارہ کلومیٹر دور سائیکل پر جانا پڑتا تھا تو الحمدللہ اللہ پاک نے اپنی خطوسی کرم نوازیوں سے اور اپنی ان آیات سے مالا مال کرنا تھا تو میڈل کے بعد جو ہے وہ مجھے بیرہ شریف میں حضور زیال امت جسٹس بیر محمد کرم شاہ ابعزری رحمت اللہ دات اللہ کی صحبت مالک نے عطا فرمانا تھی ماشاءاللہ اور انہی کی صحبت کا سارا فیضان ہے اور آپ کی ہی توجہ نظر کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی قدمت گزاری کے لیے منتخب فرمایا سبحان 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 سیسٹی نائن میں میں نے بیرہ شریف میں داخلہ لیا جے تفصیل کا وقت نہیں ہے جی جی بالکل تو دس سال میں نے حضور زیال امت رحمت اللہ دالہ علیہ کی قدمت میں گزارے ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل و حسان ہے کہ میرا تعلیمی قیریت اللہ کے کرم نوازین اور حضور زیال امت کی نظر انعیت کے صدقے میں تابناک رہا ہے اور اس میں میرے والدین کی دعائیں اور میرے والدین کی محنتیں شامل تھیں ماشاءاللہ اور سیونٹی نائن میں میں بیرہ شریف سے فارق ہوا ماشاءاللہ سیونٹی نائن میں سیونٹی نائن جے تو چودہ اپریل کو فراغت ہوئی جے اور صرف دو دن کے وقفے سے سترہ اپریل کو حضور زیال امت رحمد اللہ تعالی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ داراللہ محمدیہ قوسیہ بیرہ شریف کی برانچ گجران والا میں قائم کرنی ہے جے اور آپ نے وہاں سترہ اپریل کو رپورٹ کرنا ماشاءاللہ تو سترہ اپریل سیونٹی نائن جے تو میں نے گجران والا میں داراللوم محمدیہ قوسیہ بیرہ شریف کی برانچ کا آغاز کیا ماشاءاللہ تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جیسے بیرہ شریف کے داراللوم محمدیہ قوسیہ بیرہ شریف کا اپنا آغاز ایک درخت کے نیچے ہوا جے اور چار طلب آ تھے سبحانہ تو بے سر عثمانی کا عالم تھا اسی طرح گجران والا میں بھی جو برانچ کا آغاز ہوا تو وہ بھی بے سر عثمانی کا ہی عالم تھا وہ وہ پہلی کلاس مجھے وہاں شروع کرنے کا اللہ نے شرف عطا کیا ماشاءاللہ تو الحمدللہ وہ سسلہ چلتا رہا کوئی تین چار سال پانچ سال کا چار سال کا عرصہ وہاں پر گزارا اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا اسلام کی ایک اور عظیم ہستی کی صحبت سورسنگت عطا فرمانا تھی تو مالک الملک نے ایسے اسباب بنائے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت المرکات المولا علیہ نے یہ تعلیمی سسلہ منحج القرآن کے تات شروع فرمایا جی تو جو پہلی کلاس انہوں نے شروع فرمائی وہ ایٹی ٹری انیس سو تریسی میں پہلی کلاس کا آگا صحیح تو آپ نے آہ وہاں اسازدہ رکھنے تھے جی تو مجھے ہمارے کچھ دوستوں نے جو مجھے جانتے تھے انہوں نے تذکرہ حضور شیخ الاسلام سے کیا جی تو شیخ الاسلام نے مجھے اپنے ہاں بلایا میں آپ کی خدمت میں آزر ہوا اور آہ بات چیت ہوئی اور میرے تعلیمی کیریئر کو انہوں نے دیکھا اور بالمشافہ بات چیت بھی ہوئی تو آپ نے مجھے وہاں منتخب کر لیا ماشر تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ ادھر میرے پاس آ جائیں میں نے ان سے بزارش کی کہ میں گزرہ والا میں دارالوم عمدی اگوسی عدیرہ شریف کی برانچ چلا رہا ہوں اور حضور زیال عمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری ڈیوٹی وہاں پر لگائی ہوئی ہے کہ میں وہاں وہ ڈیوٹی چھوڑ کے تو میں ادھر نہیں آ سکتا جب تک کہ حضور زیال عمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھے حکم نہ ہو صحیح تو آپ نے پھر بیرہ شریف حضور زیال عمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذاتِ جرامی سے رابطہ فرمایا جی تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری اس برانچ کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے اٹھا کے آپ کے پاس پیجنے کی بجائے ہم آپ کو اور بندہ دے رہے ہیں صحیح تو بس وہ شیخ علیہ السلام کی نظرِ کرم تھی یا میری خوش نصیبی تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ آپ نے میرے پاس پیجنا ہے اس کو گجران والا بے ہی دیں صحیح اور ان کو میرے پاس بے ہی دیں صحیح ہے حضور زیال عمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی شیخ علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کی انتہا تھی سبحان میں اپنی ساری زندگی جو میری عادی زندگی حضور زیال عمد کی بارگاہ میں گزری اور باقی الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے مجھے اس بات پر فخر بھی ہے باقی میری زندگی کا تسلسل شیخ علیہ السلام کی صحبت میں چل رہا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ رب العدت آخری سانسوں تک کالاللہ و کالالرسول کی جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے میں ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دعا دو رہتا ہوں میری زندگی کی آخری سانسیں بھی کالاللہ و کالالرسول کے اس نوکری میں گزرے سبحان اللہ پھر میں وہاں سے آپ کے حکم کے مطابق دورجال عمد کے حکم کے مطابق جہاں پہلی کلاس کو پڑھانے کے لیے جو شیخ علیہ السلام نے جانا اسلامی آمین ناغل قرآن پہلی کلاس جی تو اس کو پڑھانے کا مجھے شرف نسید صحیح تو یہ عزاز ہے گجرنوالا کی برانچ کا بھی آغاز میں نے کیا ہے اور جامع اسلامی آمین ناغل قرآن کی پہلی خلاس بھی میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے تھے جو بھی جامع اسلامی آمین ناغل قرآن سے کوئی اتفاد ہوا ہے جی جی وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرا شاگرد سبحان اللہ یعنی اگر سر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ اگر دنیا کے سو ممالک میں منحاج القرآن ہے تو ماشاءاللہ سو ممالک میں آپ کے شاگرد ہے یقین سبحان اللہ سبحان اللہ شک و شبہ نہیں ہے بے شک اور بلکہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ماشاءاللہ جس نے بھی منحاج القرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہے اللہ رب العزت نے کیونکہ ان لوگوں کو تیار کرنے کا شرف عطا فرمایا تو دنیا کے جس کونے میں بھی منحاج القرآن کا کوئی مرکز ہے جے اور وہاں ہمارے یہاں سے فازلین جے مارسل انجام دے رہے ہیں جے جے میں ان کے ذریعے سے اللہ کی کرم نوازیاں اور منحاج القرآن کے ہی پلیٹ فارم سے پہلا شخص تھا جو جس نے بیرونی دنیا میں منحاج القرآن کا پہلا مرکز دنوارک میں قیم کیا سوانت پہلا مرکز باقیدہ طور پر مرکز کی طور پر منحاج القرآن کا پہلا مرکز دنوارک کوپن ہے گن سے قیم ہوا اور وہ اللہ کی کرم نوازی اور آقل اسلام کی نال ہے اللہ کی قیرات اس کا آغاز بھی میں نے کیا ماشاءاللہ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد میں میں واپس آیا یہاں تو مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے کہ لوگ جو ہے وہ بڑے ترلوں کے ساتھ بڑے خرچے کر کے یہاں سے بھی رونی دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آگئے اور اگر میں اس میں کوئی موبال کا نہ سمجھے تو مناج القرآن کے پلیٹ فارم سے باہر جانے والا پہلا شخص بھی میں ہوں سبحان اللہ اور واپس لوٹنے والا پہلا شخص بھی میں ہوں سبحان اللہ تو میں واپس آیا تو لوگ مجھ سے پوچھتے بھی لوگ تو بڑے ترلے کرتے ہیں باہر جانے کے لئے تو آپ باہر گئے اور پھر واپس آگے تو میں نے اس کا جواب ان کو یہ ہمیشہ اس وقت بھی اور بعد میں بھی آج بھی یہی ہے کہ میں نے وہاں پر چار مراکز قائم کیے تھے ڈرمارت میں اور دیگر ساتھ سی سریڈل ناروے وہاں بھی دورہ جات ہوتے تھے میں وہاں چار مراکز پر دریس کے لئے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جاتا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو چار مراکز قائم کیے تھے چار اور قائم کر لیتا چار چار ملکوں میں جو ہے نا وہ مدرے کوئی دورے شورے کر لیتا لیکن میں یہاں واپس آیا ہوں تو اب اللہ کریم کا یہ احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ میں نے اس کے بعد آج تک جتنے میں نے لوگ تیار کیے سبحان اللہ اب آپ دنیا کے کسی ملک کے منحج القرآن کے مرکز کا نام لے تو وہاں ہوتا تو دو چار مراکز پر میں جا کے کوئی پڑھا لیتا جائے لیکن اب اللہ کا احسان ہے کہ آپ دنیا میں منحج القرآن کے کسی مرکز کا نام لے تو وہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آپ بیٹھیں سبحان اللہ آپ کے روانی فرزند بیٹھیں سر آپ بیٹھیں سر آپ کی بیعت کہاں گئے میری بیعت حضور جعل امت رحمت اللہ تعالی کی بارکہ میں ہی ہے ماشاء اللہ آپ کی محبتیں بے انتہا سبحان اللہ آپ کی ساری توجہات کا ہی نتیجہ ہے میں نے بلکہ ایک مطبع میں نے تین سال کے بعد وہاں سے چھوڑنے کا ارادہ کیا آپ کی توجہات نے مجھے وہاں پر جکڑ لیا وہاں اور آپ نے بعد میں کئی سالوں کے بعد ایک مطبع جس جملے سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بھی بڑی بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے بھی جانے نہیں دیا ماشاء اللہ پھر میں نے عرض کیا آپ کو کہ آپ بیعت فرمائیں تو آپ نے فرمایا جب وقت ہوگا تو بیعت کریں گے تو یہ حضور زیاء علمت کی کرم نوازیاں ہیں اور اللہ کریم کی خاص ان آیات حضور زیاء علمت نے مجھے ایک بولا کے بیعت فرمایا ماشاء اللہ یہ تو بڑا عزاز ہے کہ مرید پیر کی طرف چل کے جاتے ہیں پیر سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور پیر نے مرید پھر میں کیا انتہا ہے کیا بیان کریں یہ تو فرم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مرید نہیں مراد ہوگئے یہ بھی حضور زیاء علمت کی زبان سے نکلا ہے جو میں نے ابھی کہا ہے واہ واہ میں وہاں بیرہ شریعت مسجد میں اتقاف بیٹھا اچھا جی تو رمضان شریعت میں وہ آپ کی صحبت میں وہ وقت گزرا آپ کی عشرات عید والے دن عید کی نماز کے بعد آپ کا ایک خطبہ ہوتا تھا تو اس کے بعد ملنا جلنا ہوتا تھا سارے لوگوں کے ساتھ جو وہ آپ کی زیارت کی صورتیں لوگوں کو نصیب ہوتی مسجد کے ساتھ ہی آپ کے دادا جان اور آپ کے والدِ قرآنی کا مزار احمدس ہے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے جب میں آپ کی خدمت میں ملا آپ کے ساتھ تو آپ نے سینے سے لگایا اور آپ میرا ہاتھ پکڑ کے روزہ شریعت میں لے دیں کہ آؤ تمہیں بیعت کریں واہ واہ سبحانہ اپنے دادا جان کی بارگاہ میں آپ نے آپ تشریف فرما ہوئے اور مجھے بیٹھ کر بٹھا کر ان کی یہ کبرِ انور کے ساتھ مجھے اپنے دستِ افتس پر بیعت کیا سبحانہ اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مسجد کے دوسری سائٹ پر آپ کا حجرہ مبارک تھا جہاں آپ کبھی کبھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے عید والے جان وہاں پر بیٹھے تھے تو اور بھی لوگ بڑے بائد سے آئے ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لئے آپ کی ملاقات اور ملنے کے لئے تو جب سارے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے ایک بڑے محبت کا ایک آخ خاص انداز تھا آپ کا آپ نے لوگوں سے اپنے ساتھ مریدوں سے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کون ساتھ دن ہے ان نے کہا جی عید کا دن ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ عید کے موقع پر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہدایہ تحفے دیتے ہیں جی تو نمیر کی ہاں ذکینہ ایسا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں جی تو آپ کا جملہ جو ہے وہ بیری زبان پہ آہ لاتے ہوئے بڑی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اللہ بڑی آپ نے فرمایا کہ عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو ہدایہ دیتے ہیں مبارک بادین دیتے ہیں تحفے بھیجتے ہیں آج اللہ رب العزت نے مجھے یہ عید کا تحفت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بس یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا مراد مراد بن گئے بس آپ کی توجہات کی بس وہ ماشاء اللہ ہم کس کھاتے میں تھے بس وہ آپ کی توجہات کا صدقہ تھا کہ ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا تھا تو حضور آپ کی بیسک رہائش بھیرا شریف کی نہیں میں دلہ سربودہ کر رہنے والا ہوں جے تو وہاں سے جو اے نا یہ میں میڈل کرنے کے بعد وہاں اس وقت پیارہ شریف میں میڈل کے بعد ایڈمیشن اوٹا تھا شایئے تو میں نے جو اے نا وہ میڈل کر کے وہاں پر داخلہ لیا ہے شایئے تو الحمدللہ اللہ کریم کا کرم دعا کہ وہاں پر علمی پوزیشن اللہ کے فضل اللہ علیہ السلام سے بڑی اچھی تھی اور حضور زیاء العمد کی محبت ہیں تو اپنے سارے غلاموں کے ساتھ سارے ساتھیوں کے ساتھ سارے طلبہ کے ساتھ انتہا درجہ کی تھی لیکن میرے ساتھ تو میں سمیتاؤں کے محبتوں کی انتہا کی سارا آپ کتنے بہن رہیں میرے اس وقت جو ہے وہ ایک بھائی جو ہے وہ حیات ہیں بہن نے ہماری پہلے ہی میرے ادھر جانے سے بھی پہلے ساتھ ہو گئی تھی اور اس وقت ایک بھائی میرے موجود ہیں تو بھائی میرے ساتھ ہو گئی اور بہنے اس وقت کوئی نہیں تو مقتصر سے باقی ہماری اب سارا آپ کی کاسٹ کیا ہے بٹی کاسٹ ہے میری بس وہ ہماری کاسٹ تو حضور جہال امت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے جب پہلا لیکچر کسی بھی کلاس میں لیتے تھے تو موسٹلی سار اپنا تعرف بھی بیان فرماتے تھے اور یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جن سے علم کا زیور حاصل کر رہا ہوں ان کا تعرف کیا ہے ان کا آغاز کہاں سے ہوا اور ان کو فیض کہاں سے ملا اور کس لیول کا فیض ان کے پاس ہے جس کی طلب لے کے میں ان کے سامنے بیٹھوں تو یقین ان سار ہم آج اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا جو موضوع ہے حسن معاشرت اور ہماری ذمہ داریاں تو اس میں جو پہنا سوال سار میں آپ سے زارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حسن معاشرت کی اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول کیا ہے سب سے پہلے کہ میں آپ کو معاشرت کا معنی و مفہوم بتاؤں گا اور تمام آپ کے ناظرین و سامین کو جس بات سے تاکہ آگئی ہو سکے کہ معاشرت کیا ہے تاکہ اس کی عامیت اور ضرورت اور ہمارے دین میں اس کی عامیت اور ضرورت اور اس کا حسن کیا ہے اس پر پھر آگے اتبو کی جا سکے یہ آپ یوں نہ سمجھ لینا بھئی آپ کو میں نے کلاس شروع کروا لیے یہ یقینا ہمارے لیے کلاس ہی ہے سر چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین جو شاید اس چیز کو اپنی کلاس میں یا کتابوں کے ذریعہ حاصل نہ کر سکیں تو ان کے فائدے کے لیے ہی یہ پروگرام کریں یہ معاشرت جو ہے یہ آشرا یو آشرا معاشرت معاشرت ہے اور اس کا معنی ہے مخالطت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے مل جل کے رہنے ملنا اور دوسرا اس کا معنی ہے مساہبت صحیح ایک دوسرے کی صحبت ایک دیار کرنا دوسرے کے قریب ہونا تو ایک دوسرے کی قربت ایک دوسرے کی صحبت ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کو لوگوی اعتبار سے معاشرت کہتے ہیں اسی کو ہم معاشرہ کہتے ہیں صحیح معاشرہ تو اب اس معاشرے کا اور معاشرت کا ایک معنی جسی سے عشیرہ ہے خاندان کو کہتے ہیں صحیح یعنی جو مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں تو کوئی قبیلہ ہو جو مل جل کے رہتا ہو اس کو معاشرہ کہتے ہیں اور قوم لوگ مختلف قسم کے لوگ جب مل کے رہنے لگے تو اس کو بھی معاشرہ کہتے ہیں تو اب معاشرہ میں معاشرت میں یہ معاشرت کو ہم اردو زبان میں جب ہم لکھتے ہیں تو یہ لمبی تے کے ساتھ لکھتے ہیں تو جب عربی میں لکھیں گے تو یہ تے گول ہے کی شکل ایک دیار کر دی اسی کو معاشرہ کہتے ہیں تو معاشرہ تو معاشرہ ایک ہی چیز ہے تو اب یہ معاشرہ تو مل جل کے رہنے کا ہی نام ہے تو جو مل جل کے رہیں گے تو اس سے معاشرہ وجود پذیرو بلکت اور اگر معاشرہ اس کا جو مفہوم جو اس کا مقصد جو اس سے کوئی ایک سوچ ڈیویلپ ہوتی ہے تو وہ سارے کی ساری ہے ہی اکٹھے ہونے کا نام صحیح ہے تو معاشرہ کا غیر اسلامی ہو یا اسلامی ہو اس میں بنیاد اکٹھے ہونے کی یہ لازمی ہوگی صحیح ہے اگر وہ اکٹھے نہیں ہیں تو وہ معاشرہ نہیں ہے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ یوں اکٹھے ہو جائیں کہ ان کو الگ نہ کیا جا سکے واہ 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 اگر وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو وہ معاشرہ نہیں ہیں صحیح ہے معاشرہ بنے گا ہی تب جب وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ملے گی صحیح ہے اور جب قائدارِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے بھی لوگ معاشرے میں تھے یعنی یہ قوم تھے کوئی قبیلہ تھا اکٹھے لوگ رہ رہتے تو معاشرہ تو تھا جی لیکن اس معاشرے کی بنیاد اس بات پر تھی انصر اخا کا ظالمن اور مظلومن صحیح اپنے بھائی کی مدد کر ہاں وہ ظالم ہو تب بھی اسی کے ساتھ ہیں صحیح مظلوم ہو تب بھی اسی کے ساتھ ہیں یہ ان کی معاشرت اور معاشرات اس معاشرے میں بھی نعرہ یہی تھا ظالم کی بھی ساتھ دو مظلوم ہے تب بھی ساتھ ساتھ دو ہم اپنے معاشرے کے ساتھ ہیں صحیح ہے اس معاشرے کا کہ یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ایک دوسرے کے ساتھ قربت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایک دوسری کی مصابت ایک دوسرے کی مخلطت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا یہ ان میں بھی پایا جاتا تھا صحیح لیکن ان میں یہ معاشرت اس بات پر قیم تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ایسے رہیں گے کہ اگر کوئی ظلم کرے گا تب بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے اپنے بندے کا ساتھ دیں گے اپنے معاشرے کا ساتھ دیں گے اپنی قوم کا اپنے قبیلے کا ساتھ دیں گے اپنے مفادات کی بات کریں اپنے مفادات اپنے قبیلے کی مفادات کی بات کریں تو اس کا کوئی فرد بھی جو مرضی کر لے ہم اس کے ساتھ یہ نعرہ تھا دور جاہدیہ اس معاشرے کا بھی یہی نعرہ تھا انصر اخاہ کا ظالمن اور مظلومن اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم شایئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمہین کو آقا علیہ السلام نے بھی یہی سبق سکایا انصر اخا کا ظالمان اور مظلوم اپنے غلاموں کو اپنی قوم کو اپنے مسلمانوں کو اپنے غلاموں کو بھی آقا علیہ السلام نے یہی نعرہ دیا انصر اخا کا ظالمان اور مظلوم کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں وہ ظالم ہو تب بھی مظلوم ہو تب بھی اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی صحابہ اکرام کہ ہم اس معاشرے سے تو نکل کے آئے ہیں جو یہ نعرہ لگاتا ہے جو ظالموں کا ساتھ دینے والا معاشرہ تھا تو تو آپ نے بھی یہی ارشاد تمہایا کہ آپ ظالم کی بھی مدد کریں گے مظلوم کی مظلوم کی مدد تو سمجھ جاتی ہے یا رسول اللہ لیکن ظالم کی مدد سمجھ نہیں آئی ہاں جی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد تمہایا کہ مظلوم کی مدد تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کریں گے ظالم کی مدد آپ اس انداز میں کریں گے کہ اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک کر لوگوں کو اس کے ظلم سے بچائیں گے تو یہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے ظالم بھائی کی مدد سبحان اللہ تو گویا یہی ایک فرق تھا اس جملے کو سر دہرائیے گا کہ انصر اخاق ظالمان اور مظلومان اپنے بھائی کی مدد کریں ظالم ہو تب بھی مظلوم ہو تب بھی جی تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ظلم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں جی تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کی ظلم سے اس کو بچائیں تو یہ مظلوم کی مدد ہوگی تو آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم کی مدد کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کے ظلم میں شریک ہو کر نہیں ہے بلکہ اس کے ظلم اور تعدی کا ہاتھ روک کر اپنے اس بھائی ظالم کو اس سے ظلم سے نجات دلا کر اور اس کو ظلم سے بچا کر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں سبحان اللہ تو مسلمانوں کے معاشرے میں اور دوسری دنیا کی معاشرت میں وہ معاشرہ اور بنیادوں پر قیم ہے یہ معاشرہ اور بنیادوں پر ان سو رقا کا ظالمان اور مظلومان کی بنیاد پر قیم ہے اور جب یہ ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا تو اس وقت اسلامی معاشرہ کے سبحان اللہ اس کو اسلامی معاشرہ دیا اور اس معاشرے میں کیونکہ اب وہ اس کا لوگ بھی مانا جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ایک دوسرے کی صحبت میں رہنا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اکٹھا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا دامن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مل جون جانا اور اتنی مخالطہ تو ہو جانا کہ وہ افراد جتنے بھی اس قبیلے کے اس اسلام کے معاشرے کے افراد ہوں وہ اس انداز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کہ وہ ایک جسم بن جائے سبحان اللہ تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم سبحان اللہ ازشتگا آہدن منہم تدا آلہو سائر الجسد بسہر بل امہ کہ یہ اتنی مخالطت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت اس انداز میں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ایسے ہوتا ہے کہ سارے آنکھیں تو نہیں بنتے کچھ آنکھیں ہوتی ہیں کچھ ہاتھ ہوتے ہیں کچھ دماغ ہوتے ہیں کچھ پاؤں ہوتے ہیں ہر ایک عزب عزب جو ہے وہ اس جسم کا حصہ ہے حصیتیں الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے جڑے ہوئے اس طرح ہیں کہ اگر وہ الگ ہو جائے تو وہ عزب موطل ہو جاتا ہے اس میں نہ جان رہتی ہے نہ اس میں حرکت رہتی ہے سبحان اللہ اگر وہ حرکت کرتا ہے یا وہ زندہ ہے یا اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں یا زندہ جز کہہ سکتے ہیں تو وہ تب کہہ سکتے ہیں جب وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا صحیح اور اگر وہ جسم سے الگ ہو جائے جی جی تو وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے مردہ ہو اسلام کا معاشرہ سائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیادوں پر قیم کیا تو وہ فرمایا کہ یہ ایک قسم ہے صحیح جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور آقل اسلام کی غلامی اختیار کرنے والے ہوں گے وہ سارے ایک وجود کا حصہ کام الگ الگ ہوں گے اس وجود کا کہ جتنے اجزاء ہوں گے جتنے جز ہوں گے وہ کام الگ الگ کریں گے لیکن اہمیت ساروں کی اپنی جگہ پر قائم ہوگی زبان اپنا کام کرے گی مغو اپنا کام کریں گے یہ نہیں ہوگا یہ پاؤں کو دیکھنے کی ذمہ داری سومتی جائے آہم ہاتھ کو بولنے کی ذمہ داری دے دی جائے اسا نہیں ہوگی بلکہ یہ معاشرہ تائیدار کائنات معاشرہ دیر یہ معاشرہ ایسا ہے جو ایک جسم کی مانت ہے کام علاقلہ کریں گے لیکن جڑے ہوئے سارے ایک ہی جسم کے ساتھ ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ معاشرہ اسلامی کا حصہ ہوگا جو اس سے الگ ہوا تو وہ تباہ و برباد ہوگیا عقلہ علیہ السلام نے انشاء تمہایا جداللہِ اللہِ جماعہ کہ اللہ کی رحمتوں کا ہاتھ مدد، نصرت اس کی کرم نوازیاں جماعت کے وجود پر ہیں منشزہ چُزہ کے نات جو اس جسم سے الگ ہوا تو وہ سیدھا جہنم میں گیا یعنی جس نے جنت میں جانا ہے تو وہ اس معاشرے کے معاشرہِ دینیہ معاشرہِ مصطفیہ معاشرہِ اسلام اس کے ساتھ جڑا رہے گا جب تک جڑا رہے گا تو یہ وجود سیدھا جنت میں جائے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا جو اس سے الگ ہو جائے گا تو وہ بات جہنم کا ہی دنبر ہے تو یہ یعنی اس اسلامی معاشرے میں اس کی بیس ہی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھیں اور ایک اور اشاعت میں آقا علیہ السلام نے اشاعت لمایا کہ مسلمانوں کی نصال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں ایک دوسرے پر رہن کرنے میں ایک دوسرے پر میربانی کرنے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم سبحانہ اگر اس جسم میں سے ایک عزب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جسم جو ہے ایک عزب کی تکلیف سے بے نیاز نہیں رہتا بلکہ اس کی تکلیف کو یوں محسوس کرتا ہے کہ پورے جسم کو بخار بھی چڑ جاتا ہے اور پورا جسم جاگتا بھی رہتا ہے سبحان اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی کٹ جائے یا انگلی پر زخم آ جائے انگلی پر درد ہو تو آنکھ کہے مجھے کیا آنکھ بھی روئے گی آنکھ بھی اس درد کو محسوس کرے گی اس درد کی وجہ سے انگلی اگر جاگ رہی ہے تو آنکھ بھی جاگتا ہے جسم بھی جاگتا ہے اگر انگلی کے درد کی وجہ سے ہاتھ کو بخار ہو گیا ہے تو بخار صرف ہاتھ کو نہیں ہوگا بلکہ پورے وجود بخار میں مقتلع ہو جائے گا تو یہ اسلامی اور دین مصطفی معاشرت ہے کہ داجدارِ دائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت کا تصور ہمارے مصطفی معاشرے کا جو خاکہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو دیا تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک جسم میں ڈل جاتے ہیں اور جسم میں ڈلنے کے بعد دوسرے کا درد پورا جسم محسوس اور اگر جسم محسوس نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم اپنے دین کی روح سے خالی ہے آج جیسے وہ غزہ کے مسلمان ہیں کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ دوسرے مسلمان مظلوم بیٹھے ہوں اپنے پڑوس میں آپ کے اپنے اندر آپ کے دائے بائیں اپنے کسی جگہ پہ اگر وہ ایک جسم کی مثال ہم نہیں بن سکے اس کا مطلب ہے کہ جسم ہم بن ہی نہیں سکے تو اب اس معاشرت کی ضرورت ہے جو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اکائیوں کو جوڑ کر جو بنایا تھا معاشرت تو یہ معاشرت یہ اصل ہے ہمارے دین کی معاشرت اس میں بلال بھی ہے اس میں سلمان پارسی ہے اس میں کسی رنگ کا کسی زبان بولنے والے کا کئی دور دراز سے جانے والوں کا کوئی بھی آیا ہے تو وہ جسم کا حصہ بان گیا فرق مٹ گئے بولام اور سردار یہی فرق جو ہے میٹانے کے لیے مصطفدی معاشرہ ہے اللہ اللہ اب میں اگلی بات میں حضور یہ یہی بات سے بات اگر میں سوال کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کا اس نے معاشرت یہ تھا کہ فرق مٹ گئے تو سر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک سب سے بڑا جو ہمارے اس معاشرے میں ایک پروٹوکول کلچر آئے اور طبقہ کی تقسیم آئی ہے اس میں اور اگر آپ ویسٹ کے معاشرے کو دیکھیں تو انہوں نے پروٹوکول کلچر کو ختم کی ہے تو کیا ان کی ترقی کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات اور مزید سمجھانا چاہتا ہوں جی جی سر کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارے دین کا معاشرہ ہے اس معاشرے نے یہ دور جاہلیت کی ہمیت کو غیرت کو ہمیت جاہلیت وہی اس کو ہمیت جاہلیت کہا ہے انسر اخا کا ظالمانہ تو میری قوم کا بندہ ہے وہ قاتل ہے تو میں قاتل کے ساتھ پڑھا ہوں تو اس ہمیت جاہلیت کا زبان کی ہمیت تھی تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتم کیا لا فضل لے عربی على عجمی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی تضیلت آپ نے وہ جو ہمیت جاہلیت اس قوم قبیل رنگ کی نسل کی بنیاد پر تھی یا نسل کی بنیاد پر اس کا خاتمہ فرما اور ساروں کو یوں اکٹا کیا کہ سارے ایک جسم بن ہمیت جو ہے وہ قبائل میں ہوتی ہے کھون میں ہوتی ہے کہ ہم کھونی رمار رشتی ہے تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھونی رشتوں کو بھی پیچھے کر دیا اور دین کے رشتے کو مقدم کر دیا یعنی یہ ہمیت جاہلیت جو تھی تو اس کا خاتمہ کیا زبان بولنے والے ایک ہمیت کے حاق حامل تھے تو ان کی ہمیت کب بھی خاتمہ کیا کہ ایک زبان بولنے والے معاشرہ نہیں ہیں بلکہ دو قومی نظریہ عطا کیا کہ دنیا میں زبان کی بنیاد پر کوئی معاشرہ نہیں بنتا خون کی نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرہ نہیں بنتا علاقے کی بنیاد پر معاشرہ نہیں بنتا کیونکہ معاشرہ اسلامی میں کوئی مشرق میں بیٹا ہوگا کوئی مگرن بنتا جی کوئی گورا ہوگا کوئی کالا ہوگا کوئی ہر زبان بولنے والا ہوگا کوئی انگلیس زبان بولنے مگرنے 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 زبان کی بنیاد پر باقی معاشرے بنتے ہیں لیکن یہاں اس دین کا معاشرہ زبان کی بنیاد پر بھی نہیں بنے گا علاقے کی بنیاد پر نہیں بنے گا اور ملکوں کی بنیاد پر نہیں بنے گا اور یہ ساری جتنی اکائیاں جو متعرف ہیں اس وقت ان ساروں کا ختمہ کر کے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو ایک جسم کا حصہ بنا دی اور اس کو بطور نعمق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی کئی آیات مبارک اور اشارت فرمایا وَذْقُرُوا نعمت اللہ علیہ اذکنتم آداء فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوَوِ فَاسْبَا تُم بِنِمَتِ اِخْبَانَ سُبْحَانَ کہ ذرا وہ اللہ کی نعمت ذرا یاد کرے وَذْقُرُوا نعمت اللہ علیہ اللہ نے جو اپنے معبوب کے صدقے میں معبوب کے غلاموں پر جو نعمت نے فرمائی تو ان کو یاد کرنے کا حکم فرمایا انہوں کو یاد کرے کہ معاشرے جو زبانوں کی بنیاد پر بنتے تھے علاقوں کی بنیاد پر بنتے تھے ہون کی بنیاد پر بنتے تھے ہم نے وہ سارے ختم کر کے غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر معاشرہ قیم کر سبحان تو اس نعمت کو یاد کرے ماشا صحاب اکرام کو حکم فرمایا جا رہے تو اس نعمتوں کو جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا یہ رب ذو جلال کا حکم ہے اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہے اللہ نے الفت پیدا کی اس نعمت کو یاد رکھنے کا حکم بھی یاد ہو ابھی تائیدار کائنا صلی اللہ صلی اللہ بلادت کی نعمت بھی آ رہی بے شک بے شک اس کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا تو اب یہ کس پر سے مندر میں یہ آیت اتری تھی تو مدینہ طیب میں جو آقا تشریف لائے تو آپ نے اخبت مواخات مواخات کا کی تو آخا یو آخی مواخاتا بھائی بھائی بنانا یعنی جوڑنا جوڑنا وہی معاشرہ بنانا سبحانہ تائیدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کا معاشرہ جس بنیاد پر قیم کیا وہ معاخات کا معاشرہ کی قبیلہ کوئی اور بندہ اس کا بھائی بنا کیسی مثال دنیا میں آج قیامت تک نہیں مینے اور تائیدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اپنا بھائی بنا دی عسامہ بن زید غلام زادے وہ میرے حقہ کے گھر میں رہے سبحان اللہ سبحان بنین سید صدیق رضی اللہ بچے کی تربیت کرے سبحان اللہ یہ اس معاخات کا ندیج تربیت آپ ذرا اس کو دیکھیں تو آوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک سو بیس سال تک جنگوں میں پلجے رہے ایک سو بیس سال تک لڑتے رہے آپس میں آپس میں اللہ کتنی نسلیں قتل ہو گئیں کتنی نسلیں قتل ہو گئیں تو آقا اللہ صلی اللہ ان غلاموں کو جب آپ کی غلامی نصیب ہوئی اور سرخدرس والے لوگوں کو اللہ نے ان کے درمیان ایسی الفت پیدا فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کے ایسے بھائی بنیں جن کی آپس میں دوسری بنیا تھی اور نسلیں اس میں تباہ برباد ہو گئی تھی ان کو ایک دوسرے کا ایسا بھائی بنایا کہ انہی کے بارے میں فرمایا بھائیو اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ایسار اگرچہ وہ اس کے خود کتنے ضرورت مانت کے ہونا ہو لیکن وہ اپنی ضرورت مقدم اس کو عیسا کہتے عیسا قربانی دینا ترجیح دینا دوسروں کو ترجیح دینا تو تائیدار کائنات صلی اللہ تعالی سلم کی اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ جو دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے وہ اپس میں ایسے بھائی بنے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ بنے ایک دوسرے کے خون کے محافظ بنے ایک دوسرے کی ضروریات کے محافظ بنے اپنے گھر کھول دی یہ گھر میرا نہیں ہے یہ تیرا مال و دولت یہ مت امین میری نہیں ہے یہ تیری اب یہ معاشرہ تائینار کائنات نے قائم کیا تو اب جب معاشرہ لوگ کتنا سارا ٹائم ہے جی ابھی ہیں سر کتنا سارا ہے تو اب یہ معاشرہ جو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو اس میں ساری ایک آئیوں کو آپ نے اکٹھا فرما دیا اب وہ معاشرہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں لوگوی اعتبار سے معاشرت کہتے ہی ملجل کر رہنے کو ہیں تو اسی کو معاشرت معاشرت تب ہوگی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جڑیں گے اب جب یہ انسان آپس میں جڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو مختلف زبانوں کے لوگ مختلف سوچ رکھنے والے لوگ مختلف مزاج کے لوگ مختلف کردار کے لوگ جب سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو اب اس کا ایک تقاضہ ہے اس معاشرے کا اس معاشرت کا ایک تقاضہ ہے کہ کوئی ایسے اصول اور ایسے بنیادیں جو ہے نا وہ ان کو عطا کر دی جائیں کہ وہ معاشرہ معاشرہ قیم رہے کسی ضابطی اور اصول کے تقاضی کیونکہ اگر لوگ اکٹھے ہوں اور وہ بغیر کسی ضابطی اور بغیر کسی قانون کے اور بغیر کسی پابندی کے بہر چال کرتے رہے تو وہ تو جس کبون جدھر آئے گا مطلب ایک اتر جلے گا تو معاشرہ کہاں رہے گا معاشرہ تو بتم ہو جائے اب اس اسلامی معاشرے کو جس پر سید العمیات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جس معاشرے میں ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کی صحبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی شکل اختیار کرنے کا جو حکم ارشاد تمہایا تو اس کی بنیاد میں یعنی کسی نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے اس کی بنیادیں ہمارے دین میں عطا ہوئے سبحانہ انہی بنیادوں پر معاشرہ قیم ہوگا تو معاشرہ قیل آئے گا اور جس میں وہ بنیادیں موجود اصول و ضوابط موجود نہیں ہوں گے وہ معاشرہ قیم نہیں رہتے اس لیے وہ معاشرے جو اصولوں کے بغیر چلتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارا تو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذات مقرر کر دیئے لیکن ہم اس پر چلے نہیں ہیں تو ہم بھیڑ بھیڑے ہیں ہم خار ہو رہے ہیں بس مطلب ہے کسی کا مو کس طرف ہے کسی کا مو کس طرف ہے ایسے اور وہ ضوابط اور وہ بنیادیں وہ اصول جس پر یہ معاشرہ نے قیم ہونے تھا وہ کسی حد تک کسی حد تک غیروں میں اپنایا تو وہ پھر بھی کچھ اکٹھے نظر آتے ہیں حالانکہ ان کے ہاں معاشرت ہے نہیں ہے معاشرہ نہیں بنا ہے صحیح جس ہے یعنی معاشرے میں خاندان ہوتا ہے معاشرے میں گھر ہوتا ہے نہ ان کا گھر رہا نہ ان کا خاندان رہا نہ وہ بنیادیں رہیں جس پر معاشرت قیم ہوتی ہے اور جس پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہوگی لیکن حکومتی سطح پر انہوں نے کچھ دابطے قانون جو ہمارے دین نے عطا کیے تھے وہ اپنائے تو وہ ظاہری طور پر پھر بھی ہمارے مقابلے میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تو ہمارے دین نے جو دابطہ اور ہمارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں عطا فرمایا اس کے ضوابط قوانین عطا فرمایا تو میں نے آپ کو یہ بات سیجانے کی کوشش کی کہ جب بھی معاشرہ ہوتا ہے تو معاشرہ افراغ سے بنتا ہے بے شکل افراد معاشرہ کے لاتے ہیں افراد معاشرہ کے جو ہے نو وہ کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ سوچ بیچار کی مختلف ہوتی ہیں کام کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے تو اب جو ہاتھ کام کر سکتا ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتے ایسے تو جو دماغ کام کرتا ہے وہ پاو نہیں کر سکتے جو کان کام کر سکتا ہے وہ مو نہیں کر سکتا ہے تو مختلف افراد ملے ہیں تو یہ ایک جسم بنا ہے تو یہ جسم اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے سارے اعضاء اپنے اپنے کام اس ضابطے اور اصول کے مطابق کرتے رہے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ جسم قائم نہیں رہے گا یعنی معاشرے کو قائم رہنے کے لیے اصولوں پر قائم رہنا ضروری ہے اس میں میں سر ایک اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشر کی تعلقات میں توازن اور انصاف کی کیا حلیت ہے بس ابھی میں نے جو آپ کو جہاں تک میں لے کے آیا ہوں اسی سے آگے جو ہے نا وہ آپ کے کئی سوالوں کا جواب جواب ایسے وہ مجھے میں اسی لیے بھی خاموش ہوں کہ آپ خود بخود ہی ماشاءاللہ سارا آپ کی گفتگو اس طرف جا رہی ہے تو تاکہ ہمارے ناظرین زیادت سے زیادہ آپ کو ہی سن سکیں اس لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے میرے سوالوں میں ٹائمز آیا نہ ہو تو اب جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ جب جس معاشرے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیم پرمایا اس معاشرے کا جو ہے وہ تقاضہ کیا تھا کس اصول پر وہ قیم ہوگا مختلف افراد کو جو ہے نا وہ مختلف ڈیوٹیاں کس بنیاد پر دی جائیں گی ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی کس طریقے سے ادا کرے گا تو میں نے جب یہ آپ کو بتایا کہ جب لوگ آپس میں اکٹھے ہوں گے مخالطت ہوگی مصابت ہوگی دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو قوانین اور ضابطیں ہوں گے جس کے اوپر سارے چل کر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا دفاع کریں اسلام کا جو معاشرہ ہے یہ حقوق و فرائض پر قائم تو یہ جو فرائض ہیں یا جو حقوق ہیں تو اب ان حقوق کا ایک تعلق رب کائنات اور بندے کے ساتھ حقوق اللہ حقوق اللہ اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے سارے افراد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داریوں کو بھورا کریں جنہی افراد مخلوق اور خالق افراد مخلوق اور خالق وہی افراد جہاں افراد مخلوق 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 ہے تو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو ایک جی ہے تو اسلامی معاشرے کی حقوق اللہ کی طرف ہے حقوق اللہ کیا کرے بندے کی ذمہ داریاں کیا ہو تو ذمہ داریاں بندہ جو ہے وہ اپنے رب کائنات کے احکامات کی عبادت کی صورت میں سر انجام دے گا اللہ نے فرمایا ہم نے جنہ و انسان کو صرف اس قاطر پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی میرا حکم مانیں جب اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ کا حکم آتا ہی نبی کے باسطے سے یعنی اللہ رسول کا حکم ماننا یہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ اب حقوق اللہ صرف پورا کرنے سے تو معاشرہ پیم نہیں رہا صحیح یعنی بندے سارے جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق اپنا قیم کر لیں محرادی طور پر تو کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے رہیں گے کیسے دو ایک نظر اللہ رسول کی چوکھٹ پر ہوگی اس کی بارگاہ کے ساتھ ہوگی یہ حقوق اللہ کہاں کہلائیں گے جی اور ایک اس کا تعلق اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا صحیح افراد معاشرہ کے ساتھ جی اس کو حقوق العباد کہتے ہیں حقوق العباد تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ملیں گے تو معاشرہ قیم اگر حقوق اللہ سارے پورے کرتے رہے حقوق العباد پورے کرتے رہے حقوق اللہ پورے نہ کرے تو وہ معاشرہ بھی اسلام کا معاشرہ نہیں ہوگا ایسے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے پول بناتے رہے سڑکیں بناتے رہے دوسرے پر خرج کرتے رہے سوالہ کچھ کرتے رہے اللہ کو نہ مانے تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا میں شک کوئی لوگ سارے مسجدوں میں جا کے صرف سیداریزیاں کرتے رہے اور انسانوں کی حقوق پورے نہ کریں تو وہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا اسلامی معاشرے کی بنیاد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے امتزاج پر رکھی گئی ہے حقوق اللہ بھی پورے ہوگے حقوق العباد بھی پورے ہوگے تو یہ بات زیر نشین رکھے کہ یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ اس میں اس کو جو ہے نو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادات معاملات معاملات یعنی ایک پہلو جو ہے نو وہ عبادات کا ہے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نماز ادا کریں روزہ رکھیں حج کریں زکاة ادا کریں اور یہ کہ عبادات اپنی جگہ پہ ان کو قیم رکھیں حج کو جائیں عمرے کریں یہ سارے لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ حقوق العباد کا ہوگا بندوں کے آپ پر کیا حق ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرہ ہمارے دین کا معاشرہ جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے حقوق العباد پر اور حقوق اللہ پر دونوں کو ملائے تو اسلامی معاشرہ بنتا ہے اس میں جو ہے نو وہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی یہ ہے ہمارے آپ مسلمانوں کے معاشرے جیسے میں نے پچھلا سارا آپ کو تصور سمجھایا کہ ایک جسم کی ماندد ہے تو اب ہر کوئی جو ہے نو وہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا اپنی ڈیوٹیاں دے گا جو ذمہ داری ہیں ہم کو پورا کرے گا اور جسم کے جو تقاضے ہیں جڑے رہنے کے وہ سارے پورا کرے گا تو جسم کے ساتھ حصہ ہوگا سیدھا جنب میں جائے گا بے شک اور اگر اس سے ہٹ جائے گا تو سیدھا دو گھر میں جائے گا بے شک کیونکہ وہ جسم کا حصہ بنائے گا تو اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اب ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس کا مانا ہی نہیں سمجھا اللہ کہ حق کہتے کس کو اور فرض کس کو کہتے ہیں جی فرض اس ذمہ داری کو کہتے ہیں جو کسی بھی فرد معاشرہ پر لاغو ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے صحیح تو اس فرض کے نتیجے میں حق جنب لیتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اس نے یہ فرض پورا کیا ہے تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ ملے اس کا عجب تو پورے معاشرے کے ہر ہر فرض کو اللہ نے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے اس طرح ذمہ داریاں دی ہیں کہ جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے جی اور جو آپ کا فرض ہے وہ میرا حق ہے تو سارا معاشرہ تب جڑا رہے گا جب حقوق و فرائض کے درمیان یہ توازن ہوگا میں اگر صرف اپنا حق مانگوں کہ مجھے میرا حق نہیں دیا ہے ہے جی ٹھیک ہے جی تو مجھ سے پوچھا جائے گا بے تم نے اپنا فرض پورا کیا اہمدار جو دوسروں کا حق تھا ہماری ساری توجہ اپنے حقوق پر ہے وہاں فرائض پر نہیں ہے یعنی ہماری معاشرتی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں فرض کی بات نہیں کرتے ہیں حالانکہ ذابطہ یہ ہے کہ فرض پہلے ہوتا ہے حق اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے ہم میں نے ڈیوٹی کی ہے آپ نے ڈیوٹی کی ہے کوئی سے مداری نبائی ہے تو آپ نے اپنا فرض ادا کرنے کے بعد اپنا حق آپ کا جنم لیتا ہے اس فرض کی ادائیگی کے نتیجے میں جنم لیتا ہے اگر آپ فرض تورا نہیں کرتے تو آپ کو حق مانگنے کا حق کی کوئی نہیں ہے کیونکہ فرائض کی ادائیگی کے بعد حق جنم لیتا ہے اور ہمارے معاشرے میں فرائض کا تو نشان ہی نہیں ہے حق جنم لیے جا رہے ہیں صرف حق کا مطالبہ ہر بندہ کرتا ہے کہ میرا یہ حق ہے مجھے نہیں دیا گیا تو جب ساری نظریں حق کو طلب کرنے پر ہوں گے تو معاشرے میں سارے تباہی اپربادی ہوگی ہمارے دین نے جو معاشرہ قیم کیا ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں عطا فرمایا اس کی بیس مطالبہ میں رفض خاص بول رہا ہوں مطالبہ حقوق پر نہیں ہے صحیح ہمارے دین کے معاشرے کی بنیاد ادائیگی فرائض پر ماشاءاللہ جو ہمارے دین کا معاشرہ ہوگا وہ اپنے حق کی بات ہی نہیں کرے گا اس کا مطالبہ نہیں کرے گا ہمہ وہ صرف ادائیگی یہ فرض کا کی ذمہ داری نبائے گا ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد مطالبہ حقوق پر نہیں ہیں ادائیگ مطالبہ حقوق پر ہماری بنیاد نہیں ہیں نہیں رکھی گئی ہیں بہت اہم بات ہے ہماری اسلامی معاشرے کی بنیاد ادائیگی یہ فرائض پر کی گئے گا کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اس کے نتیجے میں آپ کا حق جنم دے گا صحیح آپ کا حق اگر یہاں نہیں بھی ملتا تو اللہ تمہارا حق محفوظ رکھ کے تو تمہیں جنت دے گا اور آخرت میں تمہارا کوئی ایک رتی برابر بھی تم پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا بے شک خیرن یراہو خیرن یراہو میں اگلہ کر پر پڑ رہا ہوں کہیں حافظ وہ نیا فتحہ نہ لگا اس نے کوئی عمل کیا خیر کا یراہو وہ اس کو نام عمال میں دیکھ لے گا اس نے مادان ربوں کا نصیحہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے بے شک وہ جو کرتے ہونا سورہ کا سورہ محفوظ کر رہا ہے تو آپ پر ظلم نہیں ہوگا ظلم تو تب ہو نا کہ آپ نے فرض ادا کیا اس کا آپ کو عجر نہ ملے تو آپ کو حق مانگنے کی ضرورت پیچ آئے حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ فرض پور دے کرتے جائیں مالک الملک نے یہاں دنیا میں یہاں تو اتمام کر دے گا یہاں دنیا میں نہیں ہوا ہے تو تمہیں وہ عجر دے گا تمہیں خوش کر کے چھوڑے گا سبحان اللہ تمہارے حقوق جاتے قریبیں ہیں سر وقت بالکل مختصر سا رہ گیا آخری سوال جو ہمارے ناظرین کے لئے پیغام کے طور پر ہی میں عجر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے موجودہ معاشرتی جو زوال ہے اس میں ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہے ہیں سوارا میں نے یہی پیغامی تو دیا ہے اس میں کوئی خاص ویلدین کے لئے کہ اس کو آج کل جیسے نوجوان اس بات کو سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس میں جو ہے نا وہ میں نے ابھی ساری یہ بیس بنائی ہے جی بالکل شاہد ایسے ہی تو ابھی میں نے اس بنیاد کو تو ابھی ذکر ہی نہیں کیا جس بنیاد پر ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو قیم کیا ہے جی وہ بس صرف میں اس کا وہ آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہم یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی جو ہے نا وہ بنیاد کیا ہے کیا ہے اور وہ بنیاد ہے ان اللہ یامر بی العدل والاقسان وعیتائی ذل قربا و جنہا ان الفخشا ایبال منکر ایبال بقت جائز و کم بہی اللہ کم تذکر یہ آیہ مبارکہ یہ بیس ہے اسلامی معاشرے کے حسن کی جس پر معاشرہ کہنی ہوا ہے اگر پھر وقت ہوا تو یہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو اب سارے کے سارا وہ جو میں نے آپ نے کہا کہ یہ معاشرہ معاشرہ بن کے رہے تو اب یہ نوجوان تب کا جو لڑک رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ آیہ مبارکہ اس آیت میں جو ملک نے حکم دی ہے تین چیزوں کے کرنے کو حکم دیا ہے تین چیزوں سے روکا ہے وہ اگر کام کر لیں اور اس کی طرف آ جائیں تو یہ معاشرہ اپنے حقیقی معنی میں اسلامی معاشرہ بن جائے گا اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ جو ہے نا وہ جانوروں کا ایک بے بڑک صرف بن جائے گا تو اللہ نے کیا کیا حکم دی ہے پھر میں وہ اختصار تین لفظ بتا دوں گا اللہ نے تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے عدل عسان قریبی لوگوں کو عطا کر دیا صحیح ان اللہ یا مربی الاد والے سان وعیتہ دل قربا دل قربا سے مراج صرف خونی قرابت دار نہیں ہے صحیح ظاہری طور پر جو قرابت رکھتے ہیں پڑوس میں دائیں پائیں اپنے محلے میں وہ بھی اس میں شامل بے شکت تین چیزوں کے کرنے تو بے شکت تین چیزوں سے روکا ہے بجانان الفہشا فہشا فوش چیزوں سے روکتا ہے صحیح فوائش سے روکتا ہے جس میں آج کل سب سے زیادہ نوجوان آج کا نوجوان نسا جائے بل منکر منکرات سے روکتا ہے بل بغش سرکشی سے روکتا ہے تین چیزوں سے روکنے کو کیا ہے تین چیزوں کی کرنے کو بھی سبحان رضی عبداللہ ابن مسعود نے شاہ سمجھا کہ حاضی اجمع آیت ان کے القرآن لے خیر یو تمثل بھی ولے شرن جلت نبو بھی یہ قرآن پاک کی ایک آیت جام ترین آیت ہے ان سارے کے سارے احکامات کو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان سارے آقابات کو اس میں جمع کر دیا ہے جس سے بچنے کا سبحان اللہ یہ آیت ہے یہ آیت جب تائدار کائناس صلی اللہ صلی اللہ مشرقین کو پر کے سنائی تو اسلام کا بدترین دشمن ولید ابن موغیرہ صحیح اس نے یہ آیت سنی تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنا لگا جب ناخی آئد بتیجے ذرا اس کو پھر پار کے سنو آپ نے یہ آیت پڑی تو وہ لگا اللہ کی قسم کتنی چاشنی اور بیٹھاس ہے اس آیت میں اللہ اللہ اس کا ظاہر کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت ہے اللہ اس کا تنہ بڑی شاہوں اور پتنوں سے بھرا ہوا اور اس کے اوپر پھلوں سے دھدہ ہوا اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہوئی نہیں سکتا سبحان اللہ تین چیزیں بیان کر دی بارے باقی باتیں بلکل یعنی دشمن بھی اس کی عید تعریف کرنے سے نہیں رہے یہ اسلامی معاشرہ ناظرین آج ہم ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی ہمارے استاد محترم ہیں استاز الاساتزہ ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں منحاج القرآن انٹرنیشنل کے مراکز ہیں جہاں جہاں منحاج القرآن ہے اور ہمارے سر کے ساتھ ہی ہمارے سر جو سر سے بڑا دوستان تعلق بھی رکھتے ہیں سر کے امثر بھی ہیں وہ سر ہمارے مفتی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے مفتی عظم پاکستان نہ کہا کرو مجھے مفتی عظم منحاج القرآن کہا کرو کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے تو منحاج القرآن پوری دنیا میں ہے اتنا بڑا تناور درخت ہے تو سر نے شروع میں ہی ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں بھی منحاج القرآن ہے وہاں وہاں میں موجود ہوں کیونکہ سر کے بہت سارے شاگرد جہاں جہاں بھی دنیا میں منحاج القرآن ہمیں کوشش کی کہ کس طرح سے ہمارا معاشرہ اسلامی بن سکتا ہے اور ہم جو آج زوال کا شکار ہیں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال کر ایک خوبصورت اور کامیاب معاشرہ بن سکتے ہیں تو وہ اصول آقا علیہ سلام کے ذریعے جو اللہ کریم نے قرآن مجید یوٹیوب چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو عام کریں تاکہ اگر ہماری کسی ایک بات سے بھی کسی ایک فرد کی بھی زندگی بدل سکتی ہے تو یقینا ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھی راہ پر گام زن کرنے کا اپنا حصہ قائم کریں گے اپنا حصہ ڈالیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بارے دیگر سر کا بہت شکریہ سر آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا فکری زاویے کے ساتھ اپنے میزبان شاہد اکبال یوسفی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی موضوع پر ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فکری زاویے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ